موسیقی نمسکار سواگت ہے آپ کا سوست کسان میں آپ کے ساتھ میں ہوں جو سنگھ دوستو دل کی بات ہم سبھی کرتے ہیں لیکن کیا کبھی آپ نے دل کے اشارے کو سمجھنے کی کوشش کی ہے ابھی پرسو یعنی 29 ستمبر کو دنیا بھر میں دل کو چھو لینے والی تھی ہر دل کے لیے دل کا کرے پریوک کے ساتھ وشوردہ دیوس منایا گیا بتا دیں کہ دل کئی چیزیں سہتا ہے پھر اچانک ہی ایسا ریاکٹ کرتا ہے کہ اس کے آگے سب کچھ فیل ہو جاتا ہے لیکن یہ سب کچھ ایک دن میں نہیں ہوتا اچانک بھی نہیں ہوتا بلکہ ہمارا شریر اس کے لکشن کئی مہینوں سے لگاتار دیتا رہتا ہے غور طلب ہے کہ بھارت میں ہر سال لاکھوں لوگ ردے روک سے گرست ہو رہے ہیں ہارٹ اٹیک کے چلتے موتے بھی لگاتار بڑھ رہی ہیں اس میں یواؤں کی تعداد بھی کم نہیں ہے ویسے بتا دیں کہ مہلاوں میں دل کے دورے کے لکشن بھی پروشوں سے کچھ الگ ہوتے ہیں لیکن سادھاراً بیماری سمجھ کر عام طور پر پروشوں کے تلنا میں اس کا تیزی سے علاج نہیں ہوتا نیدان نہیں کیا جاتا ہے اور نہ ہی اس کا علاج کیا جاتا ہے بتا دیں کہ دنیا بھر میں پانچ میں سے ایک پروش اور پرتیک آٹھ میں سے ایک مہلا کی موت جہاں کرونیکل ہارٹ ڈیزیز سے ہوتی ہے تو آنکڑے درشاتے ہیں کہ بلڈ پریشر اور تناف کو بھی ہارٹ اٹیک کا دوشی ٹھارایا جاتا ہے ایسی لئے آج کے آنکھ میں ہم دل کی بات دل سے کریں گے اور سمجھیں گے کیوں ہارٹ کے مریضوں کی سنکھیاں بڑھتی جا رہی ہے کیسے بچ سکتے ہارٹ اٹیک سے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے بشے پر آج کا بشے ہے وولڈ ہارٹ ڈے پر بشش سنیں اپنے دل کی بیماری سے پہلے دیتا ہے سنکیت دل کی بیماری لکشن اور اپچار یادی آپ کو بلڈ پریشر یا آپ کو یہ رکھ چاپ کی سمجھیا ہے اور دل کی بیماری سے سمجھت کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں تو بے جی جھگ پوچھئے ہمارے دو ٹول فری نمبر اگلے ایک گھنٹے تک آپ کے لئے اپ لفظ رہیں گے نمبر نوٹ کر لیں ایک آٹھ شونی شونی ایک ایک تین شونی چھونی دوسرا نمبر ہے ایک آٹھ شونی شونی ایک ایک تین شونی چھونی چھونی اور ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ہے پروفیسر ڈاکٹر دیو گرو جی آپ دیش کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال ایمز میں کارڈیاک سرجن ہیں آپ حردے کی بیماریوں کے کارن اور سنکیت پر پرکاش ڈالیں گے اور ہمارے ساتھ ایک اور وشیششک ہیں ڈاکٹر پروفیسر سنجیتیاگی آپ جی بی پند ہسپیٹر میں کارڈیولوجی بھی بھاگ میں ڈیریکٹر پروفیسر ہیں اور آپ حردے سے جڑی بیماریوں کے لکشن پر پرکاش ڈالیں گے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آپ ڈی جی ہیل سرویسز بھی ہیں ساتھی ہمارے ساتھ کشمیر سے سکائپ پر ہوں گے بھارت کے جانے مانے حردے روک وشیشک گیا پند مشری ایوام بی سی روئی آوارڈ سے سممانی ڈاکٹر اوپے اندرکال آپ کارڈیولوجیکل سوسائیٹی آف انڈیا کے ادھیکش رہ چکے ہیں اور ورطمان میں آپ کو بتا دیں کہ سار کاری ایک سوسائیٹی کے اوپا دھیکش ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ سبھی دیش کے جانی مانی وشیشک گئے ہیں بہت بہت سواگت ہے سبھی مہمانوں کا کارک رمے تو چلیے باتشیت کی شروعات کرتے ہیں اور دل کے مسئلے کو اور بہتر طریقے سے سمجھیں گے جانیں گے کیسے آپ کا دل درست رہے اور آپ لمبا جیون جیے سوس جیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ریپورٹ کیا آپ نے مرزا تعلیم کی اس قضل کو کبھی گوھر سے سنا ہے جس میں دل کی بات کہی گئی ہے دل سے جیہاں جس کے بول ہیں دل نادا تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے جا سنیے دو تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے حالانکہ یہ گزل واقعی بہت سکھون بھری ہے لیکن ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ پیار اور دوسری طرح سے دیکھا جائے تو یہ دل کی بیماری کی اوڑ بھی اشارہ کرتی ہے بھئی آخر کار معاملہ دل کا ہی تو ہے جیہاں دل کا اس لیے کہ مانو شریر کا یہ مہتپورن انگ بینا رکے بینا تھکے آجیون انورت دھڑکتا رہتا ہے کچھ ایسے پھر چاہے ہم سو رہے ہوں بھاگ رہے ہوں یا پھر آرام کر رہے ہیں لیکن دل کبھی بھی آرام نہیں کرتا اس لیے تو دل کا الپ ٹھہراؤ جہاں دھا تک ہوتا ہے وہیں اس کا رجانہ جیون کا ہنت ہے ہنت اس لیے کہ جب کبھی بھی ہم سنتے ہیں کہ اموک ویکتی کو دل کی بیماری ہو گئی ہے تب من میں اٹھتا ہے اتنی کم عمر میں یہ بیماری آخر کیوں ہو گئی اچانک کیا ہو گیا لیکن یقین مانیے دوستو دل کے معاملے میں اچانک کبھی بھی کچھ نہیں ہوتا کیونکہ دل ہے ہی کچھ ایسی چیز جو سہتا ہے اور لگاتار سہتا جاتا ہے یدی ہم نے سمیں رہتے اسے نہیں سنبھالا اسے نہیں روکا تو اچانک ایسا ریکٹ کرتا ہے ایسا دھوکہ دیتا ہے اس کے آگے سب کچھ فیل ہو جاتا ہے دیکھئے مٹی کے آکار کا یہی ہے ہمارا دن یہ شریر سے اچیت رخت لے کر کس پرکار پھیپڑے کو بھیج رہا ہے اور طلب ہے کہ جب یہ رخت جاتا ہے تو آکسیجن صحیح اوشکت تو لے کر جاتا ہے اور جب واپس آتا ہے تو شریر سے کاربن ڈائی اوکسائیڈ لے کر آتا ہے رخت کو لانے لے جانے کا یہ چکر چلانے کے لیے ہی تو یہ دل ڈھک ڈھک کرتا رہتا ہے ہے نا کمال کی واقع لیکن ید ان دھمنیوں میں رکاوٹ آ جائے تو آپ خود ہی سوچنے کیا ہوسکتا ہے ریدے گھا یہ ہارڈ اٹیک کچھ بھی کارانوں کی بات کریں تو تیل، گھی اور ان وسائیوکت بھوجن کو جب ہمارا شریر پوری طرح سے پریوک پہ نہیں لا پاتا تب ریدے کی دھمنیوں میں جمع ہونے لگتا ہے جہاں وسائیوکت بھوجن اور غلط خانتا ہمارے دل کے لیے ٹھیک ویسے ہی نقصان دائک ہے جیسے آپ ربر بینڈ میں جادہ سے جادہ نوٹ ڈالتے جائیں گے کچھ بھی ٹھوستے جائیں گے تو کیا ہوگا ایک دن یہ ربر بینڈ ٹوٹ جائے گا کچھ اس طرح یہی پریستی ہارڈ اٹیک کی بھی ہوتی ہے بہرحال ایک بات بتا دیں خراب لائف اسٹائل اور ایکسٹرسائز نہ کرنے کی عادت جہاں دل سے جڑی کئی سمسیائیں پیدا کر سکتی ہے اور کر بھی دیتی ہے تو وہی جو لوگ سوچتے ہیں کہ سگریٹ اور الکوہل تناؤں کم کرتا ہے تو وہ بہت بڑی غلط فہمی میں کیونکہ شراب کا سیون سمسیہ کو ختم نہیں بلکہ خراب کرتی ہے اس لئے ضرورت ہے دل اور دماغ کو کول رکھنے کی اور ہاں یا ویائیام یا پرانائیام نہیں کرتے تو تھوڑا رکھی اور سنی اپنے دل سے اپنی ہی دل کی بات کیونکہ ہر دل ہر دل کچھ کچھ کہتا ہے راجیش مشر بلکہ سنکسان جی ہاں دل کی بات دل سے سمجھے کیونکہ دوستو جیون ہے تو تناو بھی ہوگا اور لگاو بھی ہوگا اور اس لئے گیانوردھک ریپورٹ ابھی ہم نے آپ کو دکھائے تاکہ آپ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں چلے باتچیت کے شروعات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ڈاکٹر دیو گروہ میں آپ سے سمجھنا چاہوں گی جیسا کہ ہم ورلڈ ہیلت ڈے منا رہے ہارڈ ڈے منا رہے ہیں حال میں منائے ہم نے اور ایسے میں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آنے والے سمجھے میں میں اس دشاں میں کام کرنا چاہیے میں ایک اوزارن دیتا ہوں دو لاکھ مریض آس پاس بچوں پیدا ہوتے ہیں بیماری کے ساتھ ہمارے پاس ابھی ہلاس ملتا ہے صرف پچاس ہزار کا ویسے آڈلٹ کا بھی دیکھیں گے تو کم لوگ کے ہلاس ملتا ہے پریونشن is better than cure ایک ایوہ ہمارا ایوہ کا نمبر بہت زیادہ ہے ورل میں سب سے زیادہ ہے اس کے وجہ سے ہارٹ اٹیک بھی سب سے زیادہ ہے ایوہ میں ابھی سی پریونشن is better than cure آپ بلکل بی پی شگر ایکسرسائز بی بی شگر کنٹرول پہ رکھنا ہے ایکسرسائز بلکل کرنا ہے سب سے برا اینیمی ہارٹ کے لیے تمباک ہوئے تمباک ہوئے تمباک ہوئے نہیں لینا ہے کسی طرح کے سموکنگ اور پان چھو کرنا یہ بلکل منا ہے جی بلکل اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر کال بھی ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور سر جیسے کی ڈبلو ایچو کی ریپورٹ ہے کہتی ہے کہ جو دنیا میں سب سے بڑے خطرے ہیں وہ ہے ڈائیبیٹیز ایکسیڈنٹ اور اس کے علاوہ ہارٹ کی سمسیا اور ڈپریشن ایسے میں اگر ان چاروں اسطیتیوں کو دیکھیں تو آنے والی تصویر کس طرح کی دکھائی دے رہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہارٹ کے مریضوں کی سنکھیا لگا تار بڑھ رہی ہے دیکھیں ایسا ہے کہ ہارٹ سے سمبندت جو پرابلمز ہیں جس میں کی ہارٹ اٹیک سب سے اوپر ہے اس کی سمسیا بڑھتی جاری ہے اور اگر آپ اپنے دیش کو دیکھیں یا اپنے نیبرنگ کنٹریز کو دیکھیں تو اس میں one of the most common causes of death کاریویس کا ڈیزیز اس میں ہارٹ اٹیک سٹروک اور ہارٹ اٹیک سے جو سمبندت ہارٹ فیلئر ایردمیاز یہ سب آتے ہیں اور یہ انفورشنیٹلی بڑھتے جارہے ہیں ہر سال اس کی جو فگر ہے وہ بڑھتی جارہی ہے اور جو ابھی ہمارے دوست نے بتلایا اس کے کچھ کارن بتائے ان کارنوں کے اوپر ہمارا ابھی تک کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے حالانکہ میڈیا انجیوز سرکاری اناؤنسمنٹس یہ لگاتار آتی رہتی ہیں لیکن انفورشنیٹلی اس کا جو ایمپیکٹ ہے اتنا نظر نہیں آرہا ہے اور یہ بہت ہی گمبھیر بات ہے کیونکہ ہمارے دیش میں یوہ پیڑی میں پہلے تو ساتھ ستر پچھتر ایسی سی عمر میں ہارٹ اٹیک کی بات سنویتے تھے آج کل ہم پینتیس سال کے بعد ہارٹ اٹیک دیکھنا بہت ہی کامون ہو گیا ہے اور اس کے جو ریسپیکٹرز ہیں کچھ تو آپ کو بتا دیئے گئے ہیں کیسی گریٹ اور تمباؤ تو سب سے بڑا ہے جی 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 ہائی بلڈ پریشر جو ہے پینتیس سے چالیس پرسنٹ لوگوں میں ہے ہمارے کنٹری میں ڈائیبیٹیز جو ہے دس سے گیارہ پرسنٹ میں ہے اور موٹاپا ٹرنکلوبیسٹی ایبڈومنلوبیسٹی یہ بھی ہمارے شہروں میں اور اب گاؤں کی طرف بھی بڑھ رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے اس کے علاوہ کھان پان کا جو طریقہ ہے اس میں فروٹس ویجیٹیبلز اتنی ماترہ میں ہوتے ہوئے بھی لوگ اس کا سیون جو ہے کم کر رہے ہیں بلکل گائیڈ لائن یہ ہے کہ دن میں چار پانچ سرونگز سرونگز کا مطلب نہیں کہ آپ دھیل سارا کھائیں ایک بھول ایک کٹوری فل یا صلاح یا اس سے سببندی چیزیں دن میں چار پانچ بار کھائیں جو کہ بلکل مشکل نہیں بلکل سر اسی طرح ورزش ایکسرسائز یہ نہیں کہ سب لوگ جم جائیں اور مہنگے مہنگے جوتے پہن کے جینز پہن کے اور وہ سپورٹنگ گٹائر پہن کے جائیں کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ آٹھ ہزار سے دو ہزار تک سٹیپس دن میں کریں بلکل سر یہ بہت مہتپون بات آپ نے بتائی اور دیکھیں اس باتچیت میں جو سب سے زیادہ چیز کھٹک رہی ہے وہ یہ ہے کہ یو آئی اس کے جد میں بہت تیزے سے آ رہے ہیں تو ڈاکٹر تیاغی سب سے پہلے تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دل کی بیماری ہوتی کیسی یہ کیا ہے سٹریس کا اس سے کیا سمبند ہے نہیں دل کی بیماریاں ہر منوشے کی ہر ستیتی میں الگ الگ ہوتی ہیں جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنم جات کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جن میں ہم کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں مطلب دن کی بناوٹ میں ہی خرابی آ جاتی ہے اس کے بعد بیماریاں ہوتی ہیں جو گلے خراب ہونے کے وجہ سے ویلو خراب ہو جاتے ہیں جس کو رومیٹک ہارٹ ڈیزیز بولتے ہیں اس کے بعد کی عمر میں ہائی بلڈ پریشر انجینیٹل ہارٹ اٹیک ہارٹ فیلیر یا ایررگولر ہارٹ بیٹ جس کو جو گتی دل کی انیامیت ہو جاتی ہے اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں پر سب سے کومن بیماری ہے ہائی بلڈ پریشر آئیے جانے ہائی بلڈ پریشر ہوتا کیا ہے اگر کسی بھی بیٹی میں بلڈ پریشر ایک سو تیس بٹے اسی سے زیادہ ہو تو اسے ہم ہائی بلڈ پریشر کہتے ہیں اور اس لیے بھی جاننا جروری ہے کہ ہائی بلڈ پریشر جو دل کی بیماریوں کا سب سے مکھے کارن ہے اس کو سائلنٹ کلر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا پتا ہی نہیں لگتا جب تک ہم اس کو چیک نہ کرائیں تو ہمیں جتنے بھی کسان بھائی یا بہنیں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں میں ان سے انورود کروں گا ایک بھی نام انورود ہے کہ آپ اپنا بلڈ پریشر جب بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو اپنا بلڈ پریشر ضرور چیک کرائیں کم سے کم سال میں ایک بار تو اپنا بلڈ پریشر چیک کرائیں اور اگر آپ کو بلڈ پریشر کا پتا لگ گیا تو اس کا ایڈیکویٹ علاج جو ڈاکٹر بتاتا ہے وہ لگاتار لیں جس سے کی بلڈ پریشر آپ کا نارمل رہے اگر آپ کا بلڈ کا پریشر نارمل رہے گا تو دل پہ جور نہیں پڑے گا بلکل اور جیسے ڈاکٹر صاحب دل پہ جور پڑھنے کی بات کریں اور جیسے کی ڈاکٹر کول نے بھی بتایا کہ جو خلط عادتیں ہیں وہ نہ کریں ایکسرائز کریں اس کے علاوہ ان چیزوں کا سیون نہ کریں جو کہ آپ کی صحت کو بگاڑ سکتے ہیں آپ کے دل کو نقصان پہنچا سکتے ہیں لیکن سٹریس یا پھر کہیں تناؤ کی جو ہم بات کر رہے ہیں اور کوئی دوسرے کو یہ کہتا ہے کہ ٹینشن مت لو بھئی تناؤ میں مت رہو سٹریس میں مت رہو لیکن یہ کتنی بڑی سمسیہ ہو سکتی ہے دل کی صحت کے لئے تناؤ ہمارے جیون کا ایک ابھین انگ ہے تو کچھ تناؤ تک ہمیں کام کرنے کی سپیڈ دیتا ہے ہمیں کام کرنے کے لئے اتصاہیت کرتا ہے پر جب تناؤ جادہ ہو جاتا ہے تو وہ شریر پہ خراب اثر ڈالتا ہے اس سے ہمارا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے ہمارے شریر کے اندر کچھ ہرمونز ریلیز ہوتے ہیں جن کو ہم کیٹیکولومینز بولتے ہیں اس سے دل کی رفتار بڑھ جاتی ہے ناری سنکولیس ہو جاتی ہے کولیسٹرول کا جمنا بڑھ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے دل کی سمسیہیں اتپن ہو جاتی ہیں ایک کالر ہے سر پہلے ہم ان کا کالر لیتے ہیں ہلو 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 ہمیں نمسکار آپ مجھے سن پا رہے ہیں یہ ہمارے سینے میں درد ہوتا ہے اور ساس لینے میں دقت ہوتی ہے دیکھی اگر سینے میں آپ کے درد ہوتا ہے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہر وقت درد ہوتا رہتا ہے یا آپ کو چلنے پر درد ہوتا ہے اور بیٹھنے پر ٹھیک ہو جاتا ہے جو انجائنا ہے جس کو دل کا درد بولتے ہیں وہ جاتر چلنے پہ ہوتا ہے اور بیٹھنے پہ رکنے پہ ٹھیک ہو جاتا ہے اگر آپ سیڈی چڑھ رہے ہیں تو آپ کی سانس فولیں لگ گئی یہ بھی ایک دل کی بیماری کا لکشن ہے تو جاننا ضروری ہے کہ کس طرح کا درد ہوتا ہے آپ بتائیں آپ کو کس طرح کا درد ہوتا ہے لگاتار درد رہتا ہے یا کبھی کبھی ہوتا ہے آپ ہمارے سر بنے ہوئے بھی فول لائن پر شاید اب بات نہیں اپائے گیا اب فون کھٹ گیا ان کا جی سر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کئی بار جو پیٹ کا درد بھی ہوتا ہے اوپری حصے میں پیٹ کا درد ہوتا ہے اسے لوگ سینے کے درد سے کئی بار کنفیوز کر جاتے ہیں تو کس طرح کے درد کو alarming سمجھے ہیں جسے لے کر ہمیں سچیت رہنے کی ضرورت ہے ہمیں یہ انجائنا جس کو دل کا درد بولتے ہیں یہ جاتا ہے سینے کے بیچوں بیچ یا بائیں اور ہوتا ہے باجو کی طرف بھی جاتا ہے جبڑے کی طرف بھی جاتا ہے جب ہم چلتے ہیں تو یہ درد یا نہیں گھٹن جیسی محسوس ہوتی ہے شروع میں یہ درد ایسا نہیں ہے تو گھٹن جیسی محسوس ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ سینے پہ کسی نے پتھر رکھ دیا اس طرح کا درد محسوس ہوتا ہے اور جب چلتے ہیں تو یہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور جب آپ ریس کرنے لگیں گے آپ آرام کرنے لگیں گے تو یہ درد دیرے دیرے کر کے کم ہو جاتا ہے اس تھیتی کو بولتے ہیں انجائنا یہ ہارٹ کی بیماری کا شروع کا لکشن ہے کہ جبکہ وہ کھون کی ناڑیاں جو کی شریر میں رکت پہنچا رہی ہیں اور دل کو بھی رکت پہنچاتی ہیں اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ رکاوٹ کس طرح کی آ جاتی ہے یہ کھون کی ناڑیاں ہیں دیکھیں یہ بلکل اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور جب یہ اس میں کولیسٹرول جمع ہو جاتا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس میں پیلا جیسے کی مکھن ہوتا ہے ویسے ہی کولیسٹرول ایک طرح کی چکنائی ہوتی ہے اس کو پین کریے زوم کر کے دکھائیے تو یہ جب چکنائی ہوتی ہے اس کے اندر جمع ہو جاتی ہے تو یہ جو دل کی ناڑی ہے یہ سنکرت ہو جاتی ہے اس میں خون کا بہاو کم ہو جاتا ہے اور خون کا بہاو کم ہو جانے سے دل کو خون کم پہنچتا ہے جیسے ہم نے ابھی بتایا دل ماں کے گرب سے لے کے اور مرتیوں کے انتیم شنر تک لگاتار کام کرتا رہتا ہے اس کام کو کرنے کے لیے اس کو اورجہ کی ضرورت ہوتی ہے اورجہ کہاں سے ملتی ہے جو شریر میں جو دل کو آکسیجن پہنچتی ہے دل سارے شریر میں بھی بلڈ کو پمپ کرتا ہے اور اپنی ناڑیوں کے دوارہ اپنے کو بھی بلڈ پمپ کرتا ہے جب اُس میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے تو وہ دل کراہ اٹھتا ہے اس میں گھٹن محسوس ہوتی ہے درد محسوس ہونے لگتا ہے یہ ناڑی کے آنے والی رکاوٹ سے ہو جاتا ہے اس تھیتی کو بولتے ہیں انجائنا اور اس میں زیادہ تر چلنے پہ درد ہوتا ہے رکنے پہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور ایک بہت سیریس کنڈیشن ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں ہارٹ اٹیک جو کی ہارٹ اٹیک ماننے دل ہردے آدھات جسے بولتے ہیں ہارٹ اٹیک میں دل کی ناڑی میں ایک کون کا تھکا جم جاتا ہے کون کا بہاو بلکل رک جاتا ہے اور وہ کون کا بہاو رک جانے سے دل کے اس حصے کو کون نہیں پہنچتا جیسے آپ کا کھیت ہے اگر اس میں پانی جانا رک جائے گا تو وہاں کی فصل سوک جاتی ہے ایسے ہی دل میں آئی اچانک رکاوٹ کی وجہ سے جو دل کا حصہ ہے وہ ڈیڈ ہونے لگ جاتا ہے وہ سوکھنے لگ جاتا ہے اور وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے اس تھیتی کو ہم بولتے ہیں ہارٹ اٹیک اس میں جو درد اٹھتا ہے بہت تیز درد اٹھتا ہے بہت بھاری درد اٹھتا ہے اور گھٹن محسوس ہوتی ہے سانس پھولے لگ جاتی ہے اگرم آدمی کو پسینہ آنے لگ جاتا ہے اس طرح کا درد جب ہوتا ہے اور رکنے پہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا تو اس تھیتی کو ہم ہارٹ اٹیک کے لکشن مانتے ہیں تو ضروری ہے اس کو پہچاننا اور اس کا ہمیں اپچار کرنا گھر میں کیا کریں اور اسپطال میں جا کے کیا کریں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے جی ایک کالر ہے پہلے ہم ان سے بات کر رہے تھے نند سروک مشرا ہے اتر پیدرش کے بارہ پنکے سے سفاغت ہے نند سروک بتائیے کیا سوال ہے آپ کا نمستے مادم میں جانا یہ کہتا ہوں کہ ہرگنے روک کے خطرے کو کم کرنے کے لئے میں کونسی سوڈانی برسی نہیں کریں پھرام تو یہ سوڈانی روک برسی سماتو کے سیمن سے دور رہے نینک ہم بیائیام کریں دیو گروہ جی کیا بتانا چاہیں گے بہت دھیان سے ہمارا کارکرم دیکھ رہے ہیں آپ تو سب کر رہے ہیں آپ تو سب کر رہے ہیں وہ زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے بیچ بیچ میں آپ کو ایک سال میں ایک بار بی پی چیک کرنا ہے شگر کا چیک کرنا ہے دونوں چیک کرنے میں فائدہ ملے گا آپ کو کچھ بی پی کپ بڑھ رہے تو اس کے حلاس کرنا پڑے شگر کا بھی بیماریاں آ گیا تو ڈائیٹ میں بھی کنٹرول کر سکتے دوائی چاہیے تو دوائی شروع کرنا ہے دیکھیں اس کے بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ یہ نا سمجھیں کہ دل کی بیماریاں انجانہ اور ہارٹ اٹیک بڑی عمر پہ جا کے ہوتا ہے اس کے یہ جو سیریس لکشن بڑی عمر پہ جا کے ہوتی ہے پر اس کا جو بیج ہے وہ ارلی عمر پہ مطلب بچوں میں ہی شروع ہو جاتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں جب آپ بچوں کو اپنے سکول میں بھیجتے ہیں تو ان کو جو اپنا لنچ باکس دیں تو وہ بھی ایسا دیں کہ جس میں ہارٹ ہیلڈی ہو مطلب اس میں چکنائی والے پدارت نہ ہو کس طرح کا ہونا چاہیے سب فاس فوڈ نہیں ہونے چاہیے آج کل فاس فوڈ کا پیزا برگر کا چلن شہروں میں تو بڑھتا ہی جا رہا ہے گاؤں تک بھی یہ پہنچ گیا ہے اور اس طرح کی چیزوں کا پریوگ ہے وہ کولیسٹرول کی ماترہ بڑھاتا ہے پریدال سبزی پھل یہ سب کچھ دے رہا تھے ہاں جیسے ابھی ہم شروع میں ہی بات کر رہے تھے کہ پھلوں کا پریوگ اور جیسے اگر آپ کچھ سپراؤٹیڈ لیتے ہیں یا آپ جو کھان پین میں دھیان رکھتے ہیں کھان پین میں دھیان یہ رکھنا ہے کہ ہم ریشے دات پرداتوں کا استعمال کریں اس میں جو میدہ والی چیزیں ہوتی ہیں وہ دل کو نقصان پہنچاتی کیونکہ تو ایک دو شگر لیول اگدم سے بڑھا دیتی ہیں اور شگر کے ساتھ ساتھ کولیسٹرول لیول بھی بڑھ جاتا ہے اس کی بجائے کھان پان میں موٹے اناج کا پریوگ اگر آپ کریں گے موٹے اناج کے آپ نے بات کہی اور سر جیسے کہ پورے ویشو میں موٹے اناج کو لے کر کافی جاگ دیتا ہے ہمارے پردان منطری بھی اس کے بارے میں پورے ویشو میں سندیش دے رہے ہیں کہ یہ دل کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ اس سے کولیسٹرول کی ماترہ کم ہوتی ہے شگر کی ماترہ کم ہوتی ہے اور ہائی پروٹین جاتی ہے میں اس پر اور بستار سے بات کروں گے اور دوہزار تیز تو ہم ملٹ دے کی طرح ایئر کی طرح منہ ہی رہی ہیں دوہزار تیز کو اور ہمارے دیش میں بھی اس کو لے کر کافی کارکرم کیے جا رہے ہیں ہم بھی دیڈی کسان پر بھی موٹے اچھا اناج کو لے کر الگ الگ پروگرام کرتے رہتے ہیں کیونکہ ہماری صحت کے لیے بہت لاپکاری ہیں کس طریقے سے اس کا سیون کرے کیسے ہمارے دل کو درست رکھ سکتا ہے اس پر بات کریں گے چھوڑی سبیل کے بعد خوشحال ہوں گے کھے پشو بھی رہیں گے سواست سرکاری سکیم کا ہوگا لاب جب ایکسپرٹس کا ملے گا ساتھ کسانوں کے سوال وشیش اگیوں کے جواب اب صرف ایک فون کال پر دیکھئے اپنا خاص پروگرام ہمارے ٹولٹری نمبر ہیں ایک آٹھ شونے شونے ایک ایک تین شونے چھے شونے ایک آٹھ شونے شونے ایک ایک تین شونے چھے ایک ہیلو کسان سومبار سے شکربار شام چھ بجے صرف دور درشن کسان پر برے کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے سوست کسان میں آج ہم بات کر رہے ہیں آپ کے دل کی جہاں دل کا معاملہ ہے اس لئے بہت جاگرو کہنے کی ضرورت ہے بہت ستر کہنے کی ضرورت ہے لکشن یہ ایک دن میں نہیں آتے ہیں لگاتار سنکیت دیتے رہتے ہیں ریڈ فلیک دیتے رہتے ہیں لیکن ہم اسے اگنور کرتے ہیں اور ایک دن اچانک ایسا ہو جاتا ہے کہ سب کچھ فیل ہو جاتا ہے اس لئے ایسا نہ ہو تو اپنے دل کے صحت پر ضرور دھیان دے ہمارے ساتھ ڈاکٹر کال ہیں جو کی لگاتار بنے ہوئے سکائپ پر سر آپ مجھے سن پا رہے ہیں جی سر آپ مجھے سن پا رہے ہیں ہاں اچھے سر سر جیسا کہ بریک سے پہلے ہم موٹے اناج کا ذکر کر رہے تھے اور دیکھئے ہم کہیں نہ کہیں آج کی جو لائف سٹائل بدل گئی ہے اسے اپنی تھالی سے غائب کرتے جا رہے ہیں حالکہ ہماری تو سنسکرٹی کئی حصہ رہے ہیں کئی تیج تیوہار ایسے ہوتے ہیں جس میں موٹے اناج کی بینہ پوجا نہیں پوری ہوتی ہے تو بھارت میں ہمارے دیش میں جو یہ چلن رہا ہے اور آپ تو جمع کشمیر سے ہمارے ساتھ جھڑے ہوئے ہیں وہاں پر تو ویسے بھی خان پان اس طریقے کر رہا ہے پچھلے سمیں سے جو موٹا اناج ہے اس کا زیادہ استعمال رہتا ہے تو کس طریقے سے موٹے اناج کو ہمیں اپنے بھوٹن میں شامل کرنا بہت مہتے پونہ اور دل کے لئے کیسے لاپکاری ہے اس پر میں بتانا چاہوں گا کہ اناج موٹا اناج ضروری ہے ایٹ دے سیم تیم یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ وہ موٹا ہو یا باریک ہو پولیشت ہو یا وہ پول آف کاربو ہیڈریٹس ہوتا ہے اور اگر آپ بلڈ ٹیسٹ بھارت میں کسی کے دیکھیں پچاس پرشنٹ لوگ کشمیر میں تو ستر پرشنٹ لوگ ہوں ٹرائیگلیس رائیٹس بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ ہوتے ہیں کاربو ہیڈریٹس زیادہ کھانے سے اب جو مہین اناج پولیشت رائیس ہے اس سے زیادہ بنے گا کیونے اگدم سے ابزورب ہو جاتا ہے اگدم سے آپ نے کھایا اور ابزورب ہو گیا پندرہ منٹ میں آدھے گھنٹے میں آپ کو بھوک لگنے شروع ہو جاتی ہے اور جو کورس گرین ہوتا ہے جس کی کیا آپ بات کر رہے تھے پردان منٹر بھی بہت شکشہ دے رہے ہیں اس کے اوپر تو پورس گرین جو ہے وہ دینے 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 ابزورب ہوتا ہے لیکن اس میں میں یہ بتانا چاہوں گا ہمارے جو کھانے پینے کا ڈھنگ ہے اس میں ہم تھالے میں کھانے یا پلیٹ میں کھانے سب سے بیچ میں ہم اناج رکھتے ہیں چاول رکھتے ہیں روٹیا رکھتے ہیں یہ غلط کہہ رہا ہوں میں بلکل صحیح کہہ رہا ہے وہ سائیڈ میں رکھتے ہیں سبجی، تھوڑے سا دال مین کھانا اناج گرین سیریل جو کھانے ہیں جو کہ اگر آپ پشمی دیشوں میں جائیں یا جس کو اندرسٹریلائز ورلڈ کہتے ہیں اس میں جو ہوتا ہے یہ اناج تھوڑا سا کھائی جاتا ہے اس میں زیادہ سلاک کھائی جاتی ہے سبجی کھائی جاتی ہے فروٹ کھائی جاتا ہے اگر آپ پیٹرین انپورٹ کہیں تو اس کے اندر چھو ہوتا ہے چھوٹا ہے بیچ میں تو یہ چیز کھاتی ہے یہ ہی میں اپنے کساند بھائیوں کو پہنکا کہ اناج بہت ضرورتی ہے ہم اناج بہت بگاتے ہیں اناج کے اوپر ہماری کافی ایکانومی چلتی ہے لیکن جب ہم کھاتے اوپر کھاتے کھاتے لیں اس کو تھوڑا لیٹ میں کھانا چاہیے کیونکہ یہ جو ہے بہت بڑھاتا ہے یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اناج ہم مین اس میں ہماری ڈائیٹ کا حصہ ہوتا ہے اس کی کونٹیٹی کو گھٹا دے پھل سبزی دہی اور ڈالیں اس کو ہم بڑھا دیں اس کو بڑھا دیں بلکل چلے ایک کالر ہے سب خاص کر سبزیاں سبزیاں بلکل ویپن ہے وہاں سا ساغر سے آئے ان سے بات کرتے ہیں ویپن جی مجھے سن پا رہے ہیں نمازتے میم ہمارے ڈاکٹر صاحب کو ابھی نمازتے نمازتے جی میں ویپن ساغر سے بات کر رہا ہوں دو سوال تھے میرے پہلے سوال یہ تھا کہ جب دل کی بات آتے ہیں تو آج کل سبھی لوگ ہارٹ اٹیک پر پہلے جاتے ہیں تو کیا صرف ہارٹ اٹیک کی دل کی کمدیر بیماری ہے یا پھر ہارٹ اٹیک کے علاوہ اور بھی بیماری ہیں جنچہ ہمیں ستار کر رہنا چاہیے اگر دل کی بات کی جائے بہت اچھے سوال دوسر سوال یہ تھا میرا کہ کبھی کبھی جب میں اکیلے میں رہتا ہوں دل کسی حدی سے تکرہ رہا ہے دل کسی حدی سے پرولم تو نہیں ہے بلکل پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ دل کی کون کون سی بیماریاں ہوتی ہیں تو بہت اچھا سوال ہے آپ کا نکٹر دیو گروہ جی کیا بتانا چاہیں گے دل کی بیماری پیدا اس سے بھی ہو سکتے بھائی بہت ہو سکتے دوسرا پہلے بھی بتایا تھا سو تھوڑ کے بات رومیٹک فیور ہوتا ہے اس کے بات اس کا اثر پڑتا ہے ہارٹ میں بھی سو رومیٹک ہارٹ ڈیزیز بولتے ہیں یہ یوشلی ویل میں افکٹ ہوتے ہیں ہمارا ویل ہارٹ میں پمس ہوتا ہے اس میں ویلز ہوتا ہے میٹل ویل آئیٹک ویل ٹریکسپیڈ ویل پرمی ویل اس میں دو ویل کافی زیادہ قراب ہو سکتے ہیں رومیٹک ہارٹ ڈیزیز میں ایک تو میٹل ویل اور آئیٹک ویل یہ تو ویل کا بیماری ہے یہ تو میں پہلے سے بتایا بی برٹ ہو سکتے ہیں کنجنائیٹل بولتے ہیں اس کو اور بعد میں انفیکشن کے وجہ سے ہو سکتے ہیں تو رومیٹک کبھی کبھی بعد میں ہارٹ اٹیک جیسے کون کا نس بند ہو جاتا ہے وہ اس کے وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں اور تو کورنری آٹی ڈیزیز بولتے ہیں مینلی یہ تین بولتے ہیں کبھی کبھی ہارٹ فیلئر بھی ہو سکتے ہیں کسی کارن کے وجہ سے جی بلکہ سر آپ بھی کچھ سشاد کہنا چاہے تھے میں اس میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہارٹ اٹیک کی بات تو ہم کر رہے ہیں پر اس کا کارن کیا ہے جیسے ہم ابھی شروع شروع میں بات کر رہے تھے سب سے کومن بیماری ہے ہائی بلڈ پریشر اور جس کا کی لوگوں کو جاتر پتا ہی نہیں ہوتا تو جیسے ہم نے شروع میں بھی بتایا تھا جتنے بھی ہمارے بھائی بہنیں جو دیکھ رہے ہیں اپنا اور اپنے پریوار میں اس کا بلڈ پریشر کا ضرور چیک کرائیں اور ایک بات جاننی ضروری ہے جن کے پریوار میں دل کی سمسیہ پہلے رہی یا ڈائی بیٹیز کی سمسیہ رہی ان کو بہت ہی ستر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ان میں دل کی بیماریاں اور ساتھ ساتھ میں ڈائی بیٹیز کی ہونے کی سمبھاونا زیادہ ہوتی ہے ہمارے دیش میں ہمارے بھارت ورش میں ڈائی بیٹیز کی روگیوں کی سنکھیہ پورے وش میں سب سے زیادہ ہے ایسے ہی ہارٹ کی بیماریاں بلکل ارلی سے ہم مدھو میں ایک ہاں کیپیٹل جانتے ہیں تو اس لیے جن کے پریوار میں یہ کچھ بیماریاں ہیں یا ہائی بلڈ پیشر ہے شگر کی بیماری ہے یا کسی کو انجائنا ہارٹ اٹیک کی بیماری ہو چکی ہے تو ان کو ارلی ایج سے ہی آگے کے جنریشنز کو اس کو لے کر شروع سکتا ہے ان کو ہم انوانشک بیماریاں کہتے ہیں دوسرا انہوں نے پریشن پوچھا تھا کہ جب یہ شانت ہوتے ہیں تو ان کے دل کی دھڑکن محسوس ہوئے لگ جاتی ہے تو یہ بہت کومن ہے اور یہ بلکل نیچرل ہے تو اس کے لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے دل جیسے ہم بات کر رہے تھے جب آپ سوتے ہیں تب بھی دھڑکتا رہتا ہے جب آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کو محسوس نہیں ہوتا ہے پر جب آپ شانتی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا دھیان اس طرف جاتا ہے تو اس کی دھڑکن محسوس ہو جاتی ہے تو یہ بلکل نیچرل ہے اس لیے بلکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں اس میں کچھ ایر کرنا چاہوں گا جو کہ ڈاکٹر تیاغی نے بہت ہی اچھی طریقے سے بتایا کہ میں عام طور پر لوگوں کو کہتا ہوں جب میں میں بہت پبلک لیکچرز دیتا ہوں گاؤں گاؤں میں میں سب کو بتاتا ہوں کہ جیسے ہی آپ کو اپنی بڈی کا سائز کالر کا سائز جوتے کا سائز تو پتا ہوتا ہے ایسے ہی آپ کو اپنا بلڈ پرشیر پتا ہونا چاہیے وہ کوئی مشکل نہیں ہے آپ اگر سال میں ایک بار بلڈ پرشیر چیک کریں وہ ایک سو بیٹس اسی ہے تو ٹھیک ہے اگر وہ بلڈ پرشیر ایک سو پینتریس ایک سو چالیس آرہا ہے تو یہ میں سمجھوں کہ ضروری ہے کچھ مہینے بعد پھر سے چیک کریں آگے تو نہیں جا رہا اور اگر بڑھ رہا ہے تو کسی اپنے ڈاکٹر کے پاس جا کے اسے پرامش کرنا چاہیے اسی طرح بلڈ شگر بہت ہی آسان ہے کرنا چاہیے رینڈم شگر آپ کر کے دیکھئے وہ بھی پتا ہونا چاہیے اگر آپ کا رینڈم شگر ایک سو بیس ایک سو تیس آرہا ہے کسی اپنے خواب ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ ایک سو ستیر ایک سو اسی آرہا ہے تو جا کے فاسٹنگ پی پی شگر یا آج کل ٹیسٹ ہوتا ہے جو کتین مہینے کا شگر بتاتا ہے شگر ہے کمی ڈائیبیٹیز ہے کمی جس کو گلائکو سے اگر ایک سو بھی ایک سو بیس وہ کرنا چاہیے اور ایسے ہی سال میں اگر ایک باری کولیسٹرول اور ٹائیگریس ریڈ کرا لیے جائے وہ اگر آپ کے ٹائیگریس ریڈ ڈیڈسو سے کم ہے اور پورٹل کولیسٹرول بھی آپ کا ایک سو بیس ایک سو تیس وگر ہے تو ٹھیک ہے تو آپ کال دوسال میں کریے سر آپ نے جیسے آپ نے جیسے بلڈ پریشر چیک کرنے کے بات کہیں آپ پر سر ایک چیز یہ بھی بڑی سمسیا ہو جاتی ہے کہ آج کل اسے گھر میں بھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں ڈیجیٹل جو آتا ہے اور کئی بار اس میں کیا اس میں جو صحیح رہتا ہے اس کا ہزرٹ یا پھر ڈاکٹر کے پاس جا کے کروانا چاہیے کیا بتانا چاہیں گے یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور میرے گروپ نے ایک بہت انٹرنیشنل جرنل کے اندر انڈیا کی سٹیڈی کریوی ہے جہاں کی گھر کا بلڈ پریشر کمپیر کیا گیا ہے آفیس کے بلڈ پریشر سے آفیس کا بلڈ پریشر میرے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کلینک میں بیٹھتے ہیں ڈاکٹر آپ بلڈ پریشر دیکھتا ہے اور دکھتا ہے دوسرا ہوتا ہے کہ آپ نے گھر میں آپ نے تو خیر مشینیں دیوی تھی ان کو صبح شام دیکھتی تو آفیس بلڈ پریشر یا ڈاکٹر بلڈ پریشر جو دیکھتا ہے اس میں اور گھر میں خود مریض نے جو پریشر یا مریض ضروری نہیں ہے کسی نے بھی جو کہ کوئی مریض نے اپنا بلڈ پریشر دیکھا ان میں فرق ہوتی ہے آفیس میں جو بلڈ پریشر یا کلینک میں جو بلڈ پریشر یا ہسپیکٹر میں جو بلڈ پریشر دیکھتے ہیں وہ ہمیشہ دس سے پندرہ بیس میں زیادہ ہوتا ہے اور اس کو کہتے ہیں وائٹ کوٹ ہیپرٹیشن وہ کی کامن ڈرم ہے جو کی ڈاکٹر دیکھتا ہے تو بڑھا ہوا ہوتا ہے تو اگر ڈاکٹر نے بلڈ پریشر دیکھا وہ ایک سو ستر آرہا ہے وہ نیچے کسو آرہا ہے تو پکی بات بلڈ پریشر زیادہ ہے ہو سکتا ہے تس میلیمیٹر اوپر نیچے ہو لیکن اگر بلڈ پریشر آپ کے ایک سو چاریس پہنٹالیس آرہا ہے آفیس میں اس کو دیکھ کے اگرم سے دوائی شروع کرنا سائنٹیفیٹ نہیں ہے اس کا دھر کا بلڈ پریشر پتہ ہونا چاہیے تو اس میں آج کل جو مشینیں ہیں کافی طرح کی مشینیں ہیں بری ویل کیلیبریٹر مشینیں ہیں کئی کنیوں کی مشینیں میں نام نہیں لینے چاہتا ہے کم ارسل ہو جاتا ہے ان مشینیں ہیں آپ اس کو جا کے دکٹر کے پاس جا کے دکھا سکتے جی میں نے یہ مشین کھری دی ہے اب ضرور دیکھو آپ ان کے انسٹرومنٹ سے بھی اور اپنے انسٹرومنٹ سے بھی گھر میں چیک کرتے تو گھر میں زیادہ آتا ہے دکٹر کے پاس جاتے تو ٹھیک ہو جاتا تو یہ وہ بھی ہے وہ بھی ہے بلکل ہے بلکل ہے ایک سو ویل نون انٹیٹی لیکن اس طرح کا جو بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے وہ کم لوگوں میں ہوتا ہے اور وہ لگتا ہے کہ اس کو دکٹر کے پاس جاتے بڑا سرکشت فید کر رہا ہے بڑا چھے اٹموسفیر ہے وہ ہے وہ بھی ایک بلڈ پریشر کی وہ ترہ ہے بلڈ پریشر زیادہ ہونے کیا ایک طریقہ ہے ایک مطلب term ہے اس کی بلکل سر ایک کالر ہے پہلے ان کا ہم سوال بھی لے لیتے ہیں ہلو 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 جی نمازکار سواگت ہے آپ کا بتائیے کیا سوال ہے شم میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں کسی بھی عالمی سے بات کرتا ہوں تو اچانک کافنے لگتا ہوں اچھا اور یہی کلی پر جھگرا یا جھنزت ہوتا ہے تو اس تائم میں پورا بوڈی کافنے لگتا ہے ٹھیک ڈکٹر دیو گرو جی کیا وجہ ہو سکتی ہے کیا یہ مطلب اس کا ہرٹ سے کوئی سمپند ہے یا پھر ایک سوہ بھاو ہے ایک تو سوہ بھاو ہے کسی کس کو ٹینشن ہوتا ہے پبلک سپیکنگ میں ہوتا ہے کسی 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 سے نیا انجان سے بات کرنے کے ٹیم ٹینشن ہوتا ہے یہ تو چنتہ کرنے کے بات نہیں ہے ہا نے بلکل صحیح کہا ڈکٹر دیو گرو نے اس میں بلکل چنتہ کی انگزائیٹی گھبرات کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس میں بلکل چنتہ کی ضرورت نہیں ہے کوئی دل کی بیماری نہیں ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ اس طرح کی سمسیہ کو لے کر سوچ رہے ہیں اور ہمارے منج پر سوال پہنچا رہے ہیں اسی سے ہمارا جو مقصد ہے کہ جاگروک اپنے دل کو لے کر اپنی صحت کو لے کر تو کہیں نہ کہیں ہمیں کافی خوشی بھی ہوتی ہے اس کو لے کر کہ ہمارے درشک جاگروک کھو رہے اور آگے آرہے سوال پوچھ رہے ہیں ایک بار پھر سے ہم ڈاکٹر کال کی پاس چلتے ہیں سر سب سے بڑی غلط فہمی کیا ہوتی جب اس طرح کے کچھ سمٹمز آتے ہیں کئی بار دیکھتے ہیں کہ لوگ پیٹ کے درد کو دل کا درد مان لیتے ہیں کئی بار کچھ ایسے سمٹمز آتے ہیں جن کو لے کر سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ دراصل لیے دل کی سمسیہ کے سمٹمز ہیں یا پھر جو دل کے سمٹمز نہیں ہوتے انہیں دل کی سمجھ لے جاتے ہیں تو غلط فہمی سب سے بڑی کیا ہوتی ہے سمجھنے میں یہ بھی بہت ہی ضروری چیز ہے سب سے پہلے بتانا چاہوں گا جو آپ جس سوال کی بات کر رہے تھے کہ گھر میں بلیڈ پریشر ٹھیک ہے اور اسپتال میں نہیں گھر میں زیادہ ہے اور اسپتال میں کام ہے اس کو ماسٹ ہیپرٹنسن کہتے ہیں جس کو کی ایک نون انٹی بات ہی آیا ہے اس کا میمکرز کچھ بھی ہو اب بہت بھی پرابلک تو نہیں ہے اس کا خیال آتا ہے تو اس میں بھی ایسی بات ہوتی ہے کہ جس انسان کو کافی رس فیکٹرز ڈائیبیٹک ہو ہائی بلد پرشور ہو ڈائیبیٹیز اور ہائی بلد پرشور وہ کہا جاتا ہے کہ یہ خراب پرمینیشن ہے خراب پرمینیشن یہ بیڈ پرمینیشن اب کوئی ڈائیبیٹی کو بی پی بھی زیادہ ہے موٹاپا بھی زیادہ ہے اب اس کو اگر کچھ پیٹ میں پیٹ کے اوپر کے حصے میں عجیب سے سمکتاب ہونے شروع ہو جائے اور اس نے کوئی کھانے میں کوئی ایسی میرچوالا کھانے نہیں کھایا کچھ نہیں کھایا لیکن وہ گھمرا سا رہا ہے تو اس میں اس کو سترک رہنا چاہیے اور اس میں ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنی جانچ کرانی چاہیے اور اگر کنٹینیوز ہو رہا ہے تو ایک سمپل انویسٹیگیشن ہوتا ہے ای سی جی اور جو کی بہت جگہ ہوتا ہے ہیل سینٹرز میں ہوتا ہے گاؤں گاؤں میں بھی مل سکتا ہے ای سی جی کرنا پسان ہوتا ہے اور آج کل تو ای سی جی کی مشینوں کے اوپر ریپورٹ بھی کئی دکھے آ جاتی ہے کم سے کم کم ریپورٹ ہے تو وہ کرا لینا چاہیے اب اگر یہی والا سیمٹم پچھے سال کے جوان میں ہو رہا ہے جس کو کوئی ریس فیکٹر نہیں ہے وہ گھبرا رہا ہے تو اس میں چانس ہے کہ یہ جو ہے پانسک طرحوں کی وجہ سے ہے یا اس کو جو ہے ویسے ہی گھبرایا ہوا ہے تو اس کو اتنا زیادہ سیریس نہیں دینا ہے اس کو جو ہے یہ سوچنا ہے کہ شاید یہ ایسا نہیں ہے لیکن اگر اس کو تو بھی یہ ہے تو کوئی حرجہ نہیں ہے کہ جا کے اپنا ایسی جی اور ایک ایکسرسائز ایسی جی کرا کے دیکھتے تو جس کو تو ریس فیکٹر ہے اس کو تو بہت سیریس نہیں دینا چاہیے جو کی ایکسٹریم آف ایج میں ہم ہوتی سار سال ستر سال ایسا انسان ہے اس کو ایسے سمٹم ہو رہے ہیں کوئی حرجہ نہیں ہے کہ اس کو سیریس نہیں دینا لیکن یا یانگ لیڈی پچیس سال کی دیری جہاں کی ہارٹ کی پروکرم جس ہارٹ کی پروکرم کی ہم زیادہ بات کر رہے ہیں آج کی ہارٹری ڈیزیز دل کی ناجی دوک ہو جائے تھا اس میں چانسز کم ہوتے ہیں سپیشلی یہ جو ہماری بند ہونے سے پہلے جو ایج ہوتی ہے جو اس میں سب کو پتہ ہے کم ہوتی ہے ایسا نہیں کہ ہوتی نہیں تو اس کے اندر جو ہے اتنا نہیں لیکن پیتہ آلی سال کے بعد مہینہ کو ایسی تکریف ہو ساتھ میں بی بی ہے تو اس کو اس کو سیدی جی بلکل 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 جو ایک سنکیت آپ کی باڈی سیمٹرمز دینے لگتی ہے وہ سمجھنا ضروری ہو جاتا سر اب میں ایک بار پھر سے آنا چاہوں گی جو ہم نے گھر پر ریڈنگ کے بعد کی بہت سائے درشت یہ بھی جاننا چاہتے کہ گھر پر جو ہم کرتے ہیں ریڈنگ لینا چاہتے ہیں تو صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے کس طریقے سے وہ بیٹ باننی چاہیے کھڑے ہو کر ہاتھ سیدھا کر کے کرنا چاہیے اٹیڑھا کر کے کرنا چاہیے تھوڑا یہ بھی بتا دیں کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ تو بہت بیسک چیزیں جو کہ ہر انسان جاننا چاہے گا پتہ بیلکل صحیح آپ نے بتلایا اور ہم سے پہلے تو بی پی انسٹرومنٹ صحیح ہونا چاہیے وہ تو بی پی انسٹرومنٹ صحیح ہے کلیبریٹیڈ ہے اس کے بعد جو بلد پرشور آپ دیکھتے ہیں وہ خالی پیٹ ایسا نہیں دیکھنا چاہیے کہ آپ اگر سگریٹ پیتے ہیں سگریٹ پینے کے پانچ میٹ میں دیکھ لیا یا چائے پی کے اسی وقت دیکھ لیا that is not بلد پرشور ایک تو رائٹ آم میں دیکھتے ہیں بلد پرشور رائٹ بازو میں کاغباننا چاہیے سٹنگ پوزیشن میں دیکھنا چاہیے لیٹ کے نہیں دیکھنا چاہیے کھڑے ہو کے نہیں دیکھنا چاہیے اس کے اندر اگر تو بلد پرشور آپ کا ایک سو بیس ایک سوتیاس آ رہا ہے پتھیل لیکن اگر آپ کا بلد پرشور ایک سو چاریس ایک سو پچاس آرہ ہے تو لازمی ہے اس کو ایک باری دو باری پھر سے دیکھا جائے اور میں یہ بھی بتانا چاہوں کہ آج کل مشینیں آویلیبل ہیں جو کہ تین بار بلڈ پرشیر دیکھتی اپنے آنپے اپنے لگایا بٹن دبایا تین دفعہ وہ بلڈ پرشیر چیک کرتی اور ہمارے سینٹر میں تو وہی مشینیں رکھی بھی ہیں اور اس کی پھر وہ ایوریج ریڈنگ دیتی ہے جو کہ مچ مور ریلیبل ہے ایک بلڈ پرشیر ریڈنگ کے وہ ساتھ میں پلس ریڈ بیا دیا اور یہ دیکھا گیا ہے بھارتی لوگوں میں جو کہ ہم نے سٹیڈی کری بہت بڑی سٹیڈی ہے صبح کا بلڈ پرشیر نوملی ویسٹرن پپولیشن میں کہتے ہیں کہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ انسان جلدی میں ہوتا ہے کام پہ جانا ہے ہماری سٹیڈی کے اندر شام والا بلڈ پرشیر زیادہ آیا نمبر ٹو ایوریج ہارٹ ریٹ جو ایسٹر ستر ہوتی ہے ساٹھ سے ستر کے بیچ پر ریسٹنگ ہاتھ ہے وہ ہماری سٹیڈی کے اندر اسی آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو پاپولیشن ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ جو پتے آگید ہیں جو بتایا تھا کیٹیکول امین کی سکریشن سے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں ہر دم ہم جیسے کی ٹرےڈ میل پر چل رہے ہیں مطلب ہمارا جو مانسک تناو جو کہتے ہیں تو وہ ایسا چلتا ہے تو اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ شاید ہم لوگوں کو جو بلد پریشر دوائی ہے شام کو کھانی چاہیے اور شاید ہم کو ایسی دوائیاں کھانی چاہیے یہ تو تھوڑا سا زیادہ سپیشلائز جواب ہے کہ ایسی دوائی کھانی چاہیے جس سے کی ہارٹ ریٹ بڑی کم ہو اور کچھ گروپ کی دوائیاں ہوتی ہیں ایک چیز اور جلدی سے میں آپ سے جانا چاہوں گی کہ جیسے آپ گھر میں ریڈنگ چیک کرنے کی بات کر رہے ہیں تو کچھ لوگیں بھی جانا چاہتے ہیں کہ جو بینڈ باننے کا صحیح طریقہ کیا ہے کیونکہ وہ تو اپنے آپ کس جاتا ہے تو اسے لوس باننا چاہیے میڈیم رہنا چاہیے یا ٹائٹ باننا چاہیے بینڈ اس کا بھی موسٹ آو در جو بینڈ ہوتے ہیں باننے والے تف کہتے ہیں اس کو اس میں ایک ایرو لگا ہوتا ہے کہ یہ جو ایرو ہے وہ آٹری کے اوپر ہونا چاہیے جو ہمارا یہ ہوتا ہے بازو اور آم اور فور آم اس کے بیچ میں جہاں پہ ہماری بازو بڑھتی ہے وہاں پر نس ہوتی ہے وہ تو کوئی بھی ہاتھ اگر لگائے تو فید ہوتی ہے اس کے اوپر ہونا چاہیے اور وہ بہت زیادہ ٹائٹ بھی نہیں ہونا چاہیے بہت ڈیلا ہوگا بہت ڈیلا ہوگا تو لے گا یہ نہیں بڑھ پیشے وہ آج کل کی مشینوں میں تو ایرر دکھا رہیتا ہے وہ دیکھا رہیتا ہے ای آر گلت بلکل بلکل آج کل تو اتنا وہ سائنس ڈالف ہو گئی ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ ٹھیک تو اس طریقے کا بات پہتے ہیں یہ بہت بہت احسان ہوتا ہے جس کی بہت 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 احسان ہوتا ہے جس کی بہت بہت احسان ہوتا ہے بہت 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 بہ رہتا ہے کتنا ہائی رہتا ہے دو سو سو پر رہتا ہے دیکھئے بہت ڈینجرس ہے تو میں کیا پیٹنی پیسنٹ ہوں دو سو سو پر رہتا ہے دیکھئے دیکھئے بلڈ پیسنٹ کی بہت اچھے اچھی دوائیاں ایویلیبل ہیں اور آپ کو ترن تھی ڈاکٹر کے بعد جا کے ایسی دوائیاں ہوگا ہے نہیں اس میں ڈاکٹر کی سلا سے دوائیاں لیں اور اس کو بالکل نارمل آپ کا بلڈ پیشر جو ہے ایک سو تیس سے نیچے رہنا چاہیے اوپر کا بلڈ پیشر جس سے آپ کے کیڈنی پہ اثار اور کم ہوگا اور ان دوائیوں کا لگاتار پریوک کریں جس سے آپ کا بلڈ پیشر کنٹرول رہے اور اس کو دوائیاں چھوڑنا نہیں ہیں بالکل بیچ میں کبھی بھی لگاتار استعمال کرنا ہے یہ بہت ہم دیکھتے ہیں عام سمجھ سے آئے کہ اگر شگر کی دوائیوں یہ بہت غلط ہو جاتا ہے جیسے کہ ہمیں ڈاکٹر صاحبی بتا رہے تو دوائی جو ہے اسے بالکل نہ ناغہ کریں یہ جو ایسی بیماری ہے جن کی دوائی آپ کو لگاتار کھانی پڑے گی تب ہی آپ سوست رہیں گے یا پھر چیزیں کنٹرول میں رہیں گے فیلحال اسی کے ساتھ مجھے یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لینا ہوگا کہیں مجھے بریک کے بعد بھی چرچہ جاری رہے گی اور آپ کی کالز بھی لیتے رہیں گے پشو کی سرکشہ کا پہرے دار ماتھی کا لان جن تھن کا رکش اپنا پشو چکت سر رویوار شام ساڑھے چھے بجے صرف ڈی ڈی کسان پر بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں سوست کسان اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں آج ہم دل کی سہت کی بارے بات کر رہے ہیں بہت سارے ایسے درشک ہیں جو کہ ای میل کے مادہم سے ہمیں سوال ہم تک پہنچاتے ہیں پت لکھتے ہیں ایسے ہمارے ساتھ ایک درشک ہیں جو کہ میل کے مادہم سے ہم سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں چندن کمار رائے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار بارہ من کا بائی پاس ہوا تھا اور ابھی کبھی کبھی نہیں پستینہ آ جاتا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے دو ہزار بارہ میں بائی پاس سجری ہوئی اس کا مطلب کہ دس سال قریب ہو گئے ہیں اس میں دس سال کے بعد اگر کچھ بھی سمٹمز ہوتے ہیں ویسے بھی بائی پاس سجری کے بعد بھی ساری ریس فیکٹرز تو کٹرول کر نہیں ہوتے ہیں درد پریشر ہے تو درد پریشر کا صحیح علاج رہنا چاہیے جیسے کہ ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں ایک سو تیس اسی قریب سے کم رہنا چاہیے شگر ہے تو اس کا ایچ بی ایون سی سات سے کم رہنا چاہیے پولیسٹرول کم سے کم رہنا چاہیے پولیسٹرول اتنا کم رہنا چاہیے کہ جو خراب پولیسٹرول ہے جس کو ایلیئر پولیسٹرول کہتے ہیں آج کل تو کہتے ہیں کہ پچاس پچپل رہنا چاہیے اس سے جو ان کے بائی پاس گرافٹس لگے ہوئے ہیں ان کی عمر زیادہ ہو جائے گی وہ زیادہ سال چلیں گے تو سر یہ مطلب جو سمٹمز ہی بتا رہے ہیں یہ کوئی بہت زیادہ الارمنگ ہے پسینہ آتا ہے کس وقت آتا ہے چلنے پہ آتا ہے پسینہ دوڑنے پہ آتا ہے پسینہ کی ویسے ہی آجاتا ہے پسینہ اس کے ساتھ میں سانس کھلتی ہے چینے میں کوئی ہیوی نس ہوتی ہے تو یہ سب کچھ لے کے بائین کر کے دیکھتا ہوتا ہے ٹھیک ہے سر بلکل ایک اور ہمارے ساتھ سوال ہے ہمارے پاس ایک اور ہمارے درشک ہے اشوک بھارتی ہے کانپور سے ان کا کہنا کی پیسٹس ان کی امبر پیسٹس سال ہے لکھتے ہیں کہ دو ہزار پندرہ میں پیسٹس میکر لگایا تھا پچھلے کچھ مہینے سے تھوڑا سا چلنے میں سانس پھولنے لگتی ہے جی دیو گروہ چی اس میں نئے ان کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کا پیسٹس میکر کا بھی ریگولر چیک اپ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس میں بیٹری ہوتی ہے جیسے ٹورچ میں بیٹری ہوتی ہی نا ویسے ہی پیسٹس میکر کے اندر بیٹری ہوتی ہے تو اس لئے آپ کو ہسپتال میں جا کے پیسٹس میکر کو بھی چیک کرانا چاہیے اور دل کو چیک کرانا چاہیے آپ نے بتایا آپ کی سانس پھولنے لگ گئی سانس پھولنے کے کئی کاران ہو سکتے ہیں اگر دل کا بھی کمجور پڑ رہا ہے تو بھی اس کے وجہ سے سانس پھولتی ہے یا فیفڑے میں کوئی پریشانی آگئی اس کی وجہ سے بھی سانس پھول سکتی ہے یا کسی کا بلڈ پریشر زیادہ ہے اس کی وجہ سے بھی سانس پھول سکتی ہے یا کسی کی ناڑیوں میں رکاوٹ آنے لگ گئی ہے اس کی وجہ سے بھی سانس پھول سکتی ہے اس لئے آپ جائیں اسپتال میں اور آپ پورا چیک اپ کرائیں اور اس کے جو یہ سانس پھولنے کی سمسیہ ہے آپ کی اس کا ندان وہاں دوائیوں سے اور پہلے چیک اپ کر کے جو اچھے دوائیاں ہیں اس کا پریوک کریں دیو گروہ جی ایک ہمارے درشک ہے ہسار کے نندہ وچن کا نام ہے اور یہ بتاتے ہیں کہ ان کی عمرے پینتالیس سال ہے میرا وال بدلا جا چکا ہے لیکن دو تین مہینے سے کافی پسینہ آتا ہے تو کیا یہ چنتہ کا بشہ ہے پہلے دیکھنا ہے کونسا وال لگا ہوا ایک تو دو ترکے کا والو میکنکل وال بائی پروسیس میکنکل لگایا تو پھر کون پتل لگنے کے دوائے لگاتار لینا پڑتا ہے ہر تین مہینے کو کون کا جانش کرنا پڑتا ہے اسی رینج میں رکھنا ہوتا ہے کون ضرور پتلہ رکھنا ہے زیادہ پتلہ ہو گیا تو اس کا بھی پرولم ہوتا ہے کم پتلہ ہو گیا تو ویل بند ہو سکتے ہیں دوسرا ہے بائی پروسیسس بائی پروسیسسس کا یوشیلی دس سال پندرہ سال بیس سال چلتا ہے ہر سال ایکو کرنا پڑتا ہے اس میں پھر سے رکاوٹ ہو رہے دیکھنا ہے بلکل ایک رادہ کاند جھا ہے دربھنگا سے انہوں نے لکھا ہے یہ کہتا ہے کہ بائی پاس ہوا تھا دوہزار اٹھارہ میں اور وال بھی بدلا گیا لیکن اب تھوڑا بھی چلتا ہوں تو بھاپنے لگتا ہوں سانس پھولنے لگتی ہے جی تیاغی سب یہ ابھی دوہزار اٹھارہ میں مطلب آپ کا چار ورش پہلے ہی آپ کا آپ کا آپ کا آپریشن ہوا ہے ویل کا بھی آپریشن ہوا بائی پاس کا بھی آپریشن ہوا اگر تھوڑا بھی چلنے پہ سانس پھول رہا ہے تو آپ کو پورا اپنی جانچ کرا کے اپنے ویل کی جانچ کرا کے اپنے بائی پاس جو ہوئے ہیں ان میں کئی رکاوٹ تو نہیں آنی شروع ہوئی ہے اس کی بھی جانچ کرائیں اور اس کا اچھت علاج کریں تب یہ آپ کی سانس پھولنے کی سمسیہ کا ندان ہو سکتا ہے جو ہم نے ابھی بریک سے پہلے بھی چرچا کی تھی جو گولڈن آور ہوتا ہے مطلب اگر کچھ اس طرح کے سمٹمز آ رہے ہیں تو اسپطال تو آپ جائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو گھر میں کیا کرنا چاہئے دیکھ گروہ جی کیا بتانا چاہئے گا اس گولڈن آور کے بارے میں پہلے تو پچھانا ہے ہارٹ اٹیک ہو گیا ایسے پچھانا ہے ہو سکتے گھر پہ آپ کو ہارٹ ڈیزیز پیشنٹ ہے تو ایکو سپرین ہوگا آپ کے پاس سوربیٹریٹ ہوگا وہ لے سکتے ہیں اور دورند ہاؤسپٹل پہنچنا ہے ایک گھنٹے کے اندر جی اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا یہ جو ہارٹ اٹیک کی سمسیہ ہے اس میں سب سے زیادہ مطلب پچاس پسنٹ ڈیتھ جو ہے پہلے گھنٹے کے اندر ہو جاتی ہے اس لئے پہلا گھنٹہ بہت ضروری ہے اس کو ہم گولڈن آور بھی اس لئے کہتے ہیں کہ جو جیسے جیسے ٹائم بیٹھتا جاتا ہے اتنا ہارٹ کا وہ حصہ نشت ہونے لگ جاتا ہے وہ پھر ریکاور نہیں ہوتا ہے جیسے اگر آپ کا پیڑ جل گیا تو اس کو آپ کتنا بھی پانی دیتے رہیے وہ ٹھیک نہیں ہو تو پہلے گھنٹے میں اگر آپ ترنت اسپتال پہنچ جائیں گے اور اگر آپ کے گاؤں میں یا تحصیل میں سویدہ اپلپد ہے کہ وہاں انجیکشن لگا کے اس کا خون کا تھکا گھولنے کی دبائی انجیکشن لگا دیتے ہیں تو خون کا تھکا کافی حد تک گھول جاتا ہے اور اگر آپ کے پاس ایسی سویدائیں ہیں جہاں کی بڑے اسپتال ہیں انجیو پلاسٹی کی سویدائیں ہیں تو وہاں پہنچا دیں گے تو نبی پرسنٹ لوگوں میں وہ خون کا تھکا کا بہا ہم کھول سکتے ہیں تو اگر سویدہ ہے تو آپ بڑے اسپتال پہنچ کے اپنا جیسے ابھی شروع میں بات کر رہے تھے ایسی جی ایک سمپل سا ٹیسٹ ہے اس سے پتہ لگ جاتا ہے ایک ہارٹ اٹیک ہے کی نہیں ہے اگر ہارٹ اٹیک ہے تو تورنت اس کا علاج کریں اور اگر آپ کے یہاں سویدہ بڑے اسپتال کی نہیں ہے تو ایک انجیکشن ہر جگہ اپلپد ہوتا ہے آج کل کے جمانے میں تو اس کو انجیکشن کو لگا دیتے ہیں اور اس کا خون کا تھکا خون جو پتلا ہو جاتا ہے خون کا تھکا گھل جاتا ہے تو خون کا بہا پھر قائم ہو جاتا ہے تو جتنا جلدی کریں گے وہ ضروری ہوتا ہے اب پہلے گھنٹے میں کیونکہ یہ سب سے زیادہ important ہے اسی لئے ہم اس کو golden hour بولتے ہیں اور اس سے جو مرتیو ہوتی ہے وہ بھی پہلے گھنٹے میں سب سے زیادہ ہوتی ہے مرتیو کا بڑا کارن ہے کہ کارڈیک اریدمیاں ہو جاتا ہے کارڈیک اریسٹ ہو جاتا ہے جس بینٹیک او فیملیشن ہو جاتا ہے وہاں شوق دے کے اس کو ہم ریوائی کر لیں جتنے جلدی آپ اس کا علاج کرا پائیں گے اتنے جلدی اس کی ریکاوری ہوگی نقصان اتنا زیادہ نہیں ہوگا ایک کالرہ روحیت ہمارے ساتھ آگرہ سے انہوں نے کال کیا ہے روحیت جی سفاغت ہے آپ کا سواصل کے ساتھ میں بتائے کیا سوال ہے جی میڈم میرے فاظر کی انجیو پلاسٹی ہوئی تھی دس سال پہلے اور اب ان کو پھر سے سانس پھولتی ہے تو کیا انویسٹیگیشن کرانے کی یہ ڈاک سب سے سوال ہے دیکھیں اگر دس سال پہلے انجیو پلاسٹی ہوئی تو کافی عرصہ ہو گیا ہے تو اویسٹی دس سال وہ ٹھیک رہے اور دس سال پہلے مطلب دو ہزار بارہ میں ہوئی تو ان دنوں تو جو بیڈی کےٹی سٹینٹس ہیں سب اویلیبل تھے تو اس کے اندر جو سانس پھولنے کی وجہ ہے ایسی ہو سکتی ہے یا تو کسی اور نس کے اندر بلوکی جا گئی ہے جیسے کہ پہلے آئی کسی یا پھر ان کا جو ہارٹ کا مسل ہے وہ جو سٹینٹ لگایا تھا اس میں لیڈ سٹینٹ تھرمبوسیس یا لیڈ سٹینٹ اکلوجن ہوا ہارٹ کا مسل جو ہے کمزور ہو گیا ہے اور وہ ہارٹ فیلیر کا سمٹم ہے تو اس کو جو ہے لائٹلی تو نہیں لینا چاہیے جس میں ایسی جی ایکو یہ دو جانچیں ہیں جو بہت ضروری ہوتی ہیں اس کے بیسز کے اوپر اور بھی کچھ بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں ہارٹ فیلیر کی مارکرز ہوتے ہیں جس سے کہ پتہ چاہے دے گا کہ یہ جو سمٹم ہے یہ خون کی سپلائی مسل کو کم ہونے کی وجہ سے ہے یا کہ ہارٹ کا مسل کمزور ہونے کی وجہ سے ہے بلکل یا نکل ملا کر یہی کہیں گے کہ انویسٹیگیشن کروانا بہت ضروری ہے جو سمٹمز ہیں انہیں آپ لائٹلی نہ لیں لیکن گھمرائیں بھی نہ آپ انویسٹیگیٹ کریں اور جو بھی ڈاکٹر کہیں اسے آگے کریں اسے آگے اپنائیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر کول ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور درشکو کسیٰوالوں کے جواب دینے کے لیے اتنی مہتپون جانکاری آپ نے دی بہت بہت شکریہ سمیں نکالیں گے بلکل اور سر اب ڈاکٹر دیو کرو جیسے کی ہم جان رہے ہیں کہ آج کل فٹنس تو میں نے کہوں گی باڈی بنانے کا بہت کریز ہے اور جم جانا پروٹین کے ڈبے کے ڈبے ختم کر دینا اور ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کئی ہم دیکھ رہے ہیں حال فیلحال میں کئی ینگ ایسے سیلیبرٹیز بھی رہے ہیں جو کی اس کے شکار ہوئے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے کیا کرنا چاہیے ایسے میں ایک تو ہو سکتے پہلے آپ کہیں بھی شروع کریں دیان سے شروع کریں گریجولی شروع کریں ایکسرسائز کرنا دوسرا پروٹین سپلیمنٹ کسی ڈاکٹر سے پوچھ کے لینا ہے باڈی بیلڈنگ کے لیے اس کے لئے صرف پروٹین سپلیمنٹ کوئی کوئی جن میں سپلیمنٹ دیتے ہیں اس میں وہ سکتے سٹیروائٹس وغیرہ ہے وہ بلکل منہ کرنا ہے کسی ڈاکٹر سے پوچھ کے کچھ بھی سپلیمنٹ لے رہے ہیں پروٹین سپلیمنٹ تو ٹھیک ہے کوئی کوئی سٹیروائٹس بھی دیتے ہیں جلدی باڈی بنانے میں وہ بلکل ہارٹ کو کمزور کر دیتا ہے جی بلکل تو ہماری یو آ جو بھی دیکھ رہے ہیں ہمیں چاہے گاؤں میں یا شہر میں ہیں اس بات کو کو ضرور دھیان میں رکھیں کہ اگر آپ کوئی بھی ایسی چیز لے رہے ہیں تو پہلے ڈاکٹر سے ضرور پراماز جس میں میں ہم بتانا چاہوں گا کہ آپ جو پروٹین سپلیمنٹ کے ساتھ ڈائیٹ بھی آپ کی بیلنس ڈائیٹ ہونی چاہیے یہ نہیں کہ آپ پروٹین سپلیمنٹ کھاتے کے چلے گئے کیونکہ اس میں خالی پروٹین جائے گی شریر کو سبجیوں کی ماترہ زیادہ ہونی چاہیے اور پورا سبی پدارت ہونے چاہیے وائٹامینز بھی ہونے چاہیے منلز بھی ہونے چاہیے اس طرح کی ڈائیٹ لینی چاہیے اور ڈائیٹ کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے کیونکہ بہت ضروری ہے کیونکہ کھان پان کا ہمارے دل پہ اور دماغ پہ پورا بہت اثر پڑتا ہے اس کے بارے میں بھی ہم آگے بات کریں گے بلکل تو ہم اپنے الگ الگ کارکرم میں اس کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں اور سوست کی سان تو ایسا ہے کارکرم ہے جس میں ہم ہر ایک اپیسوڈ میں آپ کا کھان پان کیسا ہو اس کے بارے میں ضرور چرچہ کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا سر اور آپ سٹوڈیو میں آئے اور آپ نے سمیں نکالا اور جیسا کہ ڈاکٹر تیاغی نے انت میں بولا بھی کہ آپ کا جو کھان پان ہے وہ بیلنس ہونا بہت ضروری ہوتا ہے یعنی سبزی ہو پھل ہو اس کے علاوہ آپ ڈالوں کا بھی سیون کریں یہ بہت مہتب اور تلیوی چیزوں کا استعمال کم سے کم کریں کیونکہ سیچوریٹر فیٹس اندر جا کے جم جاتے ہیں اور آپ کیوہروں کا موسم آ رہا ہے دشہرہ دیوالی آ رہی ہے تو آپ وہ جو بار بار امید کرتے ہیں کہ آپ وشششکیوں کے سالہ کو ضرور دھیان میں سنیں گے اس سے لا بھانوید بھی ہوں گے اور پچھلے سبتہ ہمارے پاس بہت سارے میل آئے تھے ان میلز کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیں چھپرا بیہار سے بھبیتہ رائے نے پوچھا ہے کہ پچھلے دس پندرہ دنوں سے گھبرہ ٹھوڑے چکر آنے کی شکایت تھے کیا کریں ایک اور میل آیا راجستان سے راکھی مہینہ نے لکھا ہے کہ انہیں اکثر کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں جلن ہونے لگتی ہے علاج کراتے ہیں لیکن جلن کم نہیں ہوتی ہے دوستو ہم بہت جلدی شکیوں کے سامنے آپ کی سمسیہوں کو لے کر حاضر ہوں گے جس کی سوچنا ہم آپ کو کارکرم سے دو دن پور ٹیلیویزن کے مادہم سے دیتے گے آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں پتھر بھی لکھ سکتے ہیں ہمارا ای میل پتہ نوٹ آپ کر لیں اور اس کے ساتھ ہمارا پتہ بھی نوٹ کر لیں سوست کسان ڈیڈی کسان کمرن نمبر سات دوسری منزل کیندریہ کارکرم نرمان کیندر دور دوشن کھیلکا اور نیدلی ایک ایک شونی شونی چارنو ای میل ہے سوست کسان جی میل ڈاٹ کام تو آپ کے پتر اور ای میلز کمیں انتظار رہے گا ابھی لیں گے آپ سے اجازت لیکن سوست کسان میں اگلے سبتہ نئے ویشے کے ساتھ اور نئے ویشے شکل کے ساتھ پھر ہوگی ملاقات آپ بنی رہے دور دوشن کسان کے ساتھ تمسکار موسیقی